اسلام علیکم ناظرین نرالا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مسید حسین اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں جہاں بلوچستان سے آئے ہوئے بلوچی مہنے بھائی ہمارے ادھر اسلام آباد پرس کلپ کے سامنے احتجاج ان کا جاری ہے اور انہوں نے ادھر کیمپ لگایا ہوا ہے اس حوالے سے بلوچ کمیونٹی کے ان بلوچ بھائیوں سے ہم بات کریں گے آپ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو مرد زراعت ہے اسی طریقے سے کیمپ کے اندر خواتین کافی دنوں سے ادھر شریک ہیں ان کے مطالبات کیا ہے یہ جبری گمشدگی کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کی بازیابی کے حوالے سے اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں ڈاکٹر مرہنگ صاحبہ وہ بھی اس کیمپ میں موجود ہیں اور ان کا یہ کیمپ جاری ہو ساری ہے لوگوں سے بات کریں گے ان کے کیا تاثرات ہیں موقع اپنے کن مطالبات کے ساتھ اسلام آباد اور کن امیدوں سے یہ اسلام آباد آئے ہیں گفتگو پڑھتے ہیں سلام علیکم کیا حال چال آپ کدھر سے آئے ہیں آپ کے کیا مطالبات ہیں آپ کا مسنگ پرسن گون ہے میں پولیسان کوئٹا پرسنگ 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 سے آیا ہوں میرے یہ والد دوہزار چودہ میں یہ آخواہ ہو گئے تھے دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ سے یہ مسنگ ہے کیا کرتے تھے یہ پولیس میں تھے کرائم برانچ میں اے ایس آئی تھے دوہزار چودہ میں یہ کراچی آئے ہوئے تھے کراچی سے کوئٹا جا رہے تھے واپس کوئٹا جاتے ہوئے سوراپ کی مقام پر یہ لوگوں نے اتارا تھا بندوقوں سے تو ابھی تک ان کا کوئی یہ کرائم برانچ میں ہونے کے واوجود اس کا ابھی تک کوئی لب پتہ نہیں آپ کیا کرتے آپ کی ایس کے میرے ایج بائیس سال میں یہ ٹیلر کا کام کرتا ہوں فیملی میں کتنے میمبر ہیں اب آبا جی کے جانے کے بعد فیملی کو کون رند ہے سر آبا جی کے پیانے کے بعد ہم یہ بس فیملی میں تیرہ میمبر ہیں بس آبا جی کے بعد ہم یہ سر آپ کے بھائی اور بھی ہیں جی سر ہے سات بھائی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کے والد صاحب کی میسنگ ہوئی اس کے بعد دوہزار چودہ سے اگر بات کی جائے تو چھے سال وہ آٹھ تین ماہ سال یہ ملا کے تقریباً آٹھ سال ہونے کو ہے اب آبا جی کے بعد گھر کیسا لگتا ہے اور آبا جی کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ اس ریاست کو کیا کہنا چاہیے سر آبا جی کے علاوہ سر آئیسے نو سال ہو گئے ابھی تک گھر میں کوئی جنازہ وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی رونا وغیرہ سب کچھ اسی طرح ہے جنازہ نہ ہونے کے باوجود اسی طرح ہے سر میں کہتا ہوں کہ یہ جہاں بر اٹھتی ہے جیسے بھی ہے ان کو چاہیے کہ ان کو وزیاب کرے صرف ان کو بھائی جتنے بھی ہمارے بلوش بھائیے ان کو بھی جو بہت زیادہ ہے جس نے بھی جو بھی لے کے گیا ہے ان کو بھی وزیاب کرے سی پریس کلپ کے سامنے دن رات پڑے تھے تب آپ نے کیوں آنکھیں بند جب لاتھی چارج کیا جاتا ہے شیلنگ ہوتی ہے تب بھی آپ ادھر تھی جی میں ادھر موجود تھی یہاں پہ میں نہیں تھی ہم وہاں پہ تھے دونوں جگہوں پہ ہیں جتنے بھی ہم لوگ اتجاج کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا کیا کہنے چاہتی ہیں آپ مطلب طربت سے چلتے ہیں آپ نے ایک نئے صوبے میں وفاقی شہر میں آتی ہیں جہن میں کیا ہوگا سوچا تو ہوگا کہ ہمارا استقبال کیا جائے گا ویلکم کیا جائے گا آگے سے اس طریقے کا اس قسم کا آپ نے رویہ دیکھا کیا تاثرات تھے آپ دیکھئے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد آئے ہیں اس سے پہلے بھی بلوچستان سے ٹوکرے کاکا کہ ہم اسلام آباد انصاف کی تلاش میں آتے ہیں اور ہم ہر حکومت میں کمیشنز بنتے ہیں ہم وہاں پہ پیش ہوتے آ رہے ہیں ہائی کورٹس میں ہمارے کیسے چل رہے ہیں لیکن کئی سے بھی انصاف نہیں مل رہا ہمیں اور اس دفعہ بھی ہم یہی امید لیے آئے تھے ہم نہ یہاں وسائل مانگنے آئے ہیں اور نہ ہی تہشت گردی طرف آ رہے تھے ٹھول پلازا سے لیکن رستے میں ہمیں روکا گیا ہمیں نہیں چھوڑا گیا تو تب ہم نے وہاں پہ کچھ بھی سہولتیں نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ درنے کا فیصلہ کیا اس دفعہ جو دنگرام وزیر آزن صاحب ہے یہ کوئٹہ سے ہے چیف جسٹس ان کا بلوچستان سے تعلق ہے کیا کوئی امیدیں زیادہ نہیں تھی کیا آپ نے امیدیں مباستہ نہیں کی ہوئی تھی ان سے دیکھیں نا بلوچستان ایک الگ ملک نہیں ہے وہ بھی پاکستان کا صوبہ ہے آیا اس سے پہلے جو وزیر تھے یا جو وزیر آلہ کیا وہ ان سے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم ان سے امید کریں سب ایک ہے اگر ہمیں شہری کہا جاتا ہے تو ہمیں حقوق دیے جائیں ہم کیا مانگ رہے اس ریاست سے صرف بنیادی حق جینے کا حق مانگ رہے اور ہم اسلام آباد آئے ہم پہ لاتی چارچ کی گئی ہمارے پورم مارچ پہ جوتوں سے جب میں ایک دوست کو لے جانے نہیں جا رہی تھی میرے کندوں پہ میرے سر پہ اتنی لاتیں مارے اس لیے کہ میں اس لڑکے کو چھوڑ دوں وہ لڑکا خود بےوش ہو گیا اور میں نے پھر کوشش کی مجھے پانچ پولیس والوں نے روڈ پہ پھینک دیا آپ اکیلی کو پانچ پولیس والے چکٹ لیں اور میلز تھے فی میلز بھی نہیں تھے ہم پہ گرفتاری کے ٹائم میلز میلز نے بہت تشد نظرین یہ کیسا قانون ہے کہ ایک چلے سپوس ارز کر لیتے ہیں کہ ایک مجرم کو بھی ارسٹ بارن کے ساتھ بھی جب آپ ارسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ فی میل جو ہے اس کے لیے سٹاپ ہونے کا ضروری ہے لیکن ایک فی میل کے اوپر آپ میل جو پولیس اہلکار ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں اسی جانبی انہوں نے بڑا زبردہ سوال کا میرے جواب دیا اور ایک نئی جو بات ہے ہم نے کر دی کہ دیکھیں ہمیں صرف یہ نئے ہے ہمارے کوئٹا سے ہے یا بلوچستان سے تعلق ہمیں ان سے امیدیں نہیں ہیں جو اس سے پہلے وزیر آزم رہے ہیں ان سب سے بھی ہمیں امیدیں تھیں کیونکہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور ایک لسانیت کی جو ایک پرواز دی جاتی ہے پروپگنڈا چیڑا جاتا ہے کہ بلوچی اپنے آپ کو بلوچی سمجھتے ہیں پنجابی ہنگو یا پاکستان ان سے علادہ ہونے کی خواہشات رکھتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ان کے جو جواب میں یہ جو بات تھی پینہا تھی اچھا آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو لیڈ کر رہی ہے اس آج کے ویڈیٹ میں آپ کو ایک فیمیل لیڈر ملتی ہے اور اتنی جوان جذبوں کے ساتھ وہ آپ کو لیڈ کر رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہمیں ہر دفعہ کا آجاتا ہے آپ کے سرداروں کی وجہ سے ابھی بلوچستان میں یہ سرداری نظام نہیں ہے لوگ سرداروں کو نہیں مانتے اگر ہم اپنا نمائندہ کہتے ہیں تو ہم ڈاکٹر مارنگ کو کہتے ہیں جس نے یہ تکلیفیں دیکھی ہے جس کے والد کو بھی لاپتہ کر کے اس کی مسخش لاش پینکی گئی تو جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی گزری ہے اگر کوئی جاگیردار ہوتا تو وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آیا لیکن یہ آپ کے اندر ہی متاثرین میں شابق ہے ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم صرف مارنگ کو اپنا نمائندہ کہتے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری واحد آواز ہے اور وہ اس لونگ مارچ کو لیڈ کر رہی ہے ہم اس سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں ناظرین جی کچھ حقائق تھے تاثرات لے رہے تھے اس آج کے اس پروٹیسٹ کی یہ شرکہ میں سے ہیں اپنے جو تاثرات ہیں اپنے خیالات ہیں اور اپنے اوپر بیٹیو ہی آبیتی آپ کے سامنے جو اس کا اظہار کر رہی تھی اپنے مہزمان سید مسید 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 کو اجازت دیں اللہ نگے پا